پاکستان کے کرنٹ ٹائم کے سب سے زیادہ پاپولر کھلاڑی یہ اپنی بیٹنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں اور یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی ہیں ان کی خطرناک بیٹنگ اور ان کے کورڈ رائیو کو دیکھتے ہوئے لوگ انہیں پاکستان کا ویرات کولی کہتے ہیں اور ان کے فینس تو اتنے زیادہ پرجوش ہوتے ہیں کہ وہ ویرات کولی کے ساتھ ان کا کمپیریزن بھی کرتے ہیں اسی لئے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے بہترین کھلاڑی بابر آزم کے لائف سٹائل لائف سٹوری ایج ہاؤس وائف فیملی نیٹورٹھوں ان کا مرففل بائیوگرافی کا ذکر کریں گے تو چلیے بینہ وقت کو ضائع کیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ان کا فل نیم محمد بابر آزم ہے جبکہ ان کا نیک نیم بو بھی ہے یہ پندرہ اکتوبر 1994 کو لاہور پاکستان میں پیدا ہوئے اور سال 2024 کے مطابق ان کی موجودہ ایج 29 سال ہے انہیں شروع سے ہی کرکٹ کھیلنے کا بہت زیادہ شوک تھا اسی لئے بچپن میں یہ لاہور کی گلیوں میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان کے فادر نے بھی ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا انہوں نے لمبے عرصے تک کلب کرکٹ کھیلی اور فسٹ کلاس کرکٹ بھی کھیلی سال 2012 میں انہیں انڈر 19 پاکستان کی ورلڈ کپ ٹیم کے لیے انہیں کپتانی سوپی گئی اس کے علاوہ یہ IPL اور کئی پریمیرز لیگز میں کھیل چکے ہیں یہ IPL میں اسلامبہ یونائٹڈ کراچی کنگز اور پشاور ظلمی کی ٹیم میں کھیل چکے ہیں سال 2015 میں انہوں نے اپنا ODI ڈیبیو زمباوے کے خلاف کیا پھر سال 2016 میں انہوں نے ویسٹن ڈیز کے خلاف بہت شاندار پرفارمنس دکھائی اور سینچری بھی بنائی اور 120 رنز کی اینک کھیل کر پاکستانی کرکٹ ٹیم میں اپنی جگہ پکی کی اس میچ میں یہ من آف در میچ بھی بنے اور پھر اگلے میچ میں ویسٹن ڈیز کے خلاف دوبارہ سے انہوں نے سینچری کر دالی اس کے بعد انہوں نے سینچری بن کر دی اور ایسا کرنے والے پاکستان کے تیسرے بیٹسمن بن گئے دوستو اس ریکورڈ کے بعد بابر آزم نے اور بھی کئی ریکورڈز توڑے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ریکورڈ خود با خود ہی بابر آزم سے توٹ دے گئے اس کے بعد اکتوبر سال 2017 میں انہیں اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کرنے کا موقع بھی ملا اس کے بعد جب ازر علی کو پاکستان کی کیپٹن سیر سے ہٹایا گیا اور صرف راز احمد کو پاکستان کا کیپٹن بنایا گیا تو بابر آزم کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے انہیں پاکستانی اوڈی آئی ٹیم کا وائس کیپٹن بنا دیا اور پھر کچھ ہی سالوں بعد یہ پاکستانی ٹیم کے کیپٹن بھی بن گئے یہ پاکستانی ٹیم کو کئی مرتبہ اچھے طریقے سے لیڈ کر چکے ہیں اور ورلڈ کپ میں سیمی فائنل اور فائنل تک بھی پہنچا چکے ہیں لیکن ان کی قسمت زیادہ اچھی نہیں تھی اور اسی لیے پاکستان کو ورلڈ کپ نہیں جتوا پائے اور نہ ہی کوئی بڑی ٹروفی تو چلی اب بات کر لیتے ہیں بابر آزم کی فیملی کے بارے میں ان کے فادر کا نام ہے آزم صدیق ان کے دو بھائی ہیں جن کا نام ہے سفیر آزم اور فیصل آزم ان کے ایک بہن بھی ہے جس کا نام ہے فاریہ آزم ان کی انکم کی بات کی جائے تو یہ اپنی زیادہ تر انکم کرکٹ میچ کھیل کر اور برینڈ انڈورسمنٹ سے کماتے ہیں یہ پشلی مرتبہ پی ایس ال کے سب سے ہائیلی پیڈ کرکٹر بھی تھے ان کی منتھرے سیرلی لگ بگ ایک کروڑ سے بھی زیادہ ہے اس کے علاوہ یہ برینڈ انڈورسمنٹ سے بھی اچھی خاصی انکم کرواتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ان کی نیٹ ورث کے بارے میں ان کی نیٹ ورث کی بات کی جائے تو سال دوہزار چوبیس کے مطابق ان کی موجودہ نیٹ ورث لگ بگ ستر کروڑ ہے ان کے ہاؤس کی بات کی جائے تو یہ لاہور میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت گھر میں رہتے ہیں جس کی پرائس لگ بگ 11 کروڑ ہے چلیے اب بات کرتے ہیں ان کی کار کولیکشن کے بارے میں ان کے پاس ایک ODQ7 بھی ہے جس کی پاکستانی کرنسی میں پرائس لگ بگ 4 کروڑ 30 لاکھ ہے ان کے پاس ایک BMW RR بائک بھی ہے جس کی پرائس 3.5 کروڑ ہے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک ODR8 ہے جس کی پرائس ہے 4 کروڑ 18 لاکھ روپے ان کے پاس ایک Toyota Innova بھی ہے جس کی پرائس 35 لاکھ ہے ان کے پاس ایک Mercedes Benz C کلاس ہے جس کی پرائس ہے 80 لاکھ تو دوستو یہ دی بابر عظم کی لیفٹیل ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں کل ملتا ہوں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ